ہمارا کھانا سنچا تین ہے کھانا سنچا تین کھانا سنچا تین کو بھولو مت بھولو مت جنڈے والے نشان کو بھولو مت بھولو مت سب سب پائنے اپنے بیتان کو سائے کریں بیتان کو سائے کریں گے اگر نازم لیلیل میں نے یو نے جیس کر کے آئے گے تو وہ ریل بھی بچائے گی ریل بھی بچائے گی ریل کنچاریوں کو بچائے گا موسیقی کہ ہم محنت کر جب دنیا سے اپنا حصہ مانگیں گے ایک کھیت نہیں ایک گاؤں نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے لیکن ہمیں خوشی ہے کہ دیش کے پردان منطری نایند موڈی جی نے ہمیں انٹرمنشن کیا اور انہوں نے جو ہم لوگ چاہتے تھے ہم لوگ دینے کا کام کیا اس کے آزاد پر ہمیں اوپی ایس میں جو پچاس پرسنٹ پینشن سرلی کا آزاد ملنا چاہیے وہ ملا اس کے اوپر ہم کو مہ گائر آہت ملی ہمیں دیس سیار روپے جو ہے وہ منیمم پینشن ملی ساٹ پرسنٹ ہمیں فیملی پینشن ملی اور چھے مہینے کی تنخواہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے سمیرے میں ہم نے سو سال اور سو ہم نے اپنی ایچیومنٹ دیئے تھے یہ بہت کم ہے میں آپ کو بتاہوں یہ چھاٹ چھاٹ کر کے ہم لوگوں نے الگ سے دینے کا کام کیا ایچیومنٹ تو اس سے بہت کہیں جیادہ ہیں لیکن ہم نے ان کو تھی ایسی کا پاس ہلوائے صرف اس لیے کہ وہ اپنے پریبار کے ساتھ میں ٹھلڈی گاڑی کا آسطرہ کر سکیں اور وہاں پر وہ یہ بات پروپ کر سکیں کہ جس انڈسٹری وہ کام کرتے ہیں وہاں ان کی بھی کوئی اجیت ہے کہ ہم لوگ ویجائے حاصل کریں گے لیکن یہ ویجائے ہمارے اپنے لیے نہیں ہوگی جو ہاریں گے ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے ان کی بھی جو سمجھتا ہوں گی ان کو بھی حال کرنے کا کام کریں گے یا ہم نے سورج سجرنا ہے سپنوں کو دو پرواز اگر اڑنے کی تمنہ ہے نمشکہ دوستو میں وی فی یو سین اپا میرے ساتھ ڈاکٹر بندنا اور ہمارے ساتھ بہت گھڑمانی ہیں جنرل سیکیٹری آف اے آئی آر ایف شریف گپال مشن ایسی سنستہ جو مزدور کارک کرتا جو ہیں ریلوے کے جو ایمپلوئیز ہیں ان کے حق میں کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ ان کی مہم چلتی ہیں اور انہوں نے کئی ایسی پڑاؤ کو پار کیا چاہے وہ پنچن پلانس ہوں چاہے وہ نئی سالوری ریزز ہوں اور بھی کئی ایسی ایشیوز ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پاپیلیشن 1.5 بلین کیا ہے ریل آج بھی بھارت ریل بشو کی سب سے بڑی ہیلوے نیٹر اس جیم ہز سرٹنلی بین پلر ویری ویری سٹرونگ پلر ہم ہمیشہ کہتے ہیں اس جیم آپ جیم جی آپ کا پہلے تو سواگت اور آپ کے نیترتف میں کئی مزدور بھائیوں نے ایک چکتہ لال سلام وہ ایک آواز بہت بلند ملی ہے آپ کے دوبارے سواگت ہے اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہر پانچ برش میں جنرل سیکیٹری پرد کی دوبارے لیکشن ہوتا ہے which is a fair and fair آج ہم آپ سے بات کریں گے اس سلسلے میں دوکٹر باندھا آپ کا بھی سواگت نمستے نمستے سر جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سبی کو نمشکار جنرل سیکیٹری لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے جو کاریک کرتا ہے جو جڑے ہوئے ہیں ناٹ جس آہ ناٹ جس آہ آہ لیکن آج تو پوستل یونیون مجھوڑی ہوئی ہے آہ انٹرنیشنل ٹریڈ اسوسییییٹی آپ کی ٹرانسپور اسوسییییشن مجھوڑی ہوئی ہے ہمارے جو ساتھی ہیں جی ریلوے کے ویشیش طور پر ان کی بہت اپیکشہ ہے جی کچھ میرے اوپر ایشوڑ کی کرپا ہے کہ ہم لوگ جو سباہ لے کر کے چلتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں آہ اس کی وجہ سے ہمارے تمام ساتھیوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ہم سر کو بتائیں گے وہ سب کام حل ہو جائیں گے آہ تو جنرل سکٹی کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ساتھیوں کی سمجھ چائے ہیں ان کو امانداری سے کسی بھی ریویل تک لے جانا ہو تو اس کو ہم نے ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حل کرانے کی اور یہ کارلہ ہے کہ بہت سارے ایشوڑ جو کی جنہیں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونے والے ہیں وہ ہم لوگوں نے کرنے کا کام کیا ہے کیونکہ میرا اپنا سوچے ہے کہ ہمارا کام ہے امانداری سے لوگوں کی سمجھ چاہتے رہنا اور اس کو حل کرنے کا کام ایشوڑ کرے گا اور یا پھر اگر اس کو حل کرنے کا کوئی کام کرے گا تو وہ ہمارے جو ساتھی ہیں جو ریل کمچاری ہیں وہ ہمارے ساتھ جل کر کے اس کو حل کروانے کام تو یہ بیسکلی جب آپ ایکسپیرینس اس پرٹیکلر فیلم میں بہت کام کام آتا ہے تو یہی پہ ہوتا ہے کہ عمر اور ایکسپیرینس دونوں کو اترگی کی طرح ہوتا ہے یا پھر ایک گلت انیلیجی ہے بٹ وائن کے شراب کی طرح ہوتا ہے جیسے 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 عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی خوشبو اور اس کی جو مہتتہ بڑھتی ہے تو یہ آپ کے تیسرے بار میں مدے کیا بدل رہے ہیں کی مدے وہی جو پہنے تھے انپرم مدہ تو یہ کی ہے کہ جو لوگوں کے لئے کام کرے اسے جیت کر کے آنا چاہیے جی لیکن ہر بار کوشنو کوئی نئی سمسیاں آ جاتی ہیں جی اس بار ہم لوگوں نے اپنے کمچاریوں کے لئے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لئے سب سے بڑا سوال تھا ایکش پرشن تھا کہ جو ہمارے بچے اور بچیاں دو جار چار کے بعد میں ریلیم میں آئے ہیں جی ان کے لئے اوپیس کے ایکویلینٹ گارنٹیڈ پینشن اسکیم ہمیں چاہییت تھی خارچولیٹلی چونکہ ہم لوگوں نے دو جار چیس میں دو جار چیس میں بہت چو بیس میں بہت شنگست کیا تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے جو بیورکلٹیک لیول پر ہمارے نگوشیشن چل رہتے تو اس میں ہم کو سفلتا اتنی نہیں مل رہی تھی اور جو ہم لوگ چاہتے تھے وہ ہم لوگوں کو نہیں ملنا تھا لیکن ہمیں خوشی ہے کہ دیش کے پردھال منتری نیند موندی جنیا وہ میں انٹرمنشن کیا اور انہوں نے جو ہم لوگ چاہتے تھے وہ ہم لوگ دینے کا کام کیا اس کے آدھار پر ہمیں اوپی ایس میں جو پچات پرسنٹ پینشن سلیلی کا آدھار ملنا چاہیے وہ ملا اس کے اوپر ہم کو مہگای رہاحت ملی ہمیں دس دیار روپے جو ہے وہ منمم پینشن ملی ساٹ پرسنٹ ہمیں فیملی پینشن ملی اور چھ مہینے کی تنخہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے سمجھے ملی لیکن ہمارا جو ابھی تک چلنا تھا 20 سال کی عمر میں ہم کو پینشن مل جاتی تھی اس کو 32 سال کرنا چاہتے تھے لیکن وہ 25 پر آگئے ہیں آنے والے سمجھے میں ہم اس 25 کو بیس کرا لیں گے اور جو یہ چھ مہینے کی تنخہ ہے اس کو بھی ہم لوگ بڑھا کر تیس مہینے تک لے جائیں گے یہ ہم لوگ کا عدیش ہے تو یہ ایک مناب دی ایشوز ہے لیکن جو سب سے بڑے ایشوز آنے والے ہیں نگل بھوش میں وہ ہمارا تنخہیں بدلنی چاہیے ہمارا مدہ جو ہمارے جو مہگاری بھتتا اور دوسرے بھتتے وہ بدلنی چاہیے ہمارا جو دس سال کے بعد ملٹی ملٹی اس پر ہم کوئی شنگرز کا نیلے بھی لے سکتے چونکہ آٹھوہ میں ترہ یوگ امنی ہو گیا اور اگر یہ نہیں آئے گا تو ہمارے لوگوں کی جو ریل ویجن ہیں ان میں کمی آئے گی تو اس کو آل انڈیا لیو انس پیشن بلککو برداس نہیں کر سکتا اگر اسے آسانی سال ہو جاتا ہے وہ اچھا ہے اور نہیں ہوگا تو جنوری میں ہم لوگ پھر ایک شنگرز شہر لیے مجبور ہوں ایک لیڈر کے لیے جتنا سمرتھک امپورٹنٹ ہیں اتنی اپوزیشن بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس پٹیکلر جسے آپ کا الیکشن آرہا کہیں کہ اس جیم ہی اگر 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 چاہیں گے اور بتانا چاہیں گے اپنے اس مادیم سے اپنے شروطان کو کچھ ایسے کارے جو آپ نے کی ہیں دس پچھلے دو دو اپنے کارے کا آفس میں دس سال میں اور کچھ ایسی جو اپوزیشن کو لگے کہ دیکھیں جو سب سے بڑی کریڈیویلٹی ہوتی ہے ٹریڈیوین لیڈر کی وہ امانداری ہوتی ہے اور جو وہ کہے اس کو کرے بہت بڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کسوٹی پر آل انڈیا لو انسویڈیشن اور اس کے معاملتی ہونے ناتے میں کھرا اترا ہوں جی آپ نے اچیویمنٹ کی بات کی میرے پاس میں لسٹ اپ اچیویمنٹ ہے اور میں نے آپ کو ایک سووینیر دیا تھا ہنڈر 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 سو سال ہم نے اپنی اچیویمنٹ دیا تھے یہ بہت کم ہے میں آپ بتاؤں یہ چھانٹ کر کے ہم لوگوں نے الگ سے دینے کا کام کیا اچیویمنٹ تو اس سے بہت کہیں زیادہ ہیں لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ اس دیش میں جو ملدور آندورن ہے اس میں آل انڈیال انسفریشن نے اور وقتی طور پر میں نے کرییبیلٹی بنائی بہت 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 اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی 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 ہم نے لوگوں کو یہ کھا کہ دیکھئے ہم نے 80% وہ چیزیں جو اپنی اپنی پینشن میں ان کو یونی پینشن سکیم میں ڈلوانے کا پریاس کیا اور ابھی جب گجر نوٹیفکیشن ہوگا تو چیزیں آ جائیں جو 20% چیزیں بچی ہوئی ہیں ان کو نشت طور پر میں نے ایک ادار دے کہ کہا کہ ہاتھی تھا اس کو ہم سب لوگوں نے دھککہ دے کر گیٹ کے باہر نکالنے کا کام کیا صرف پونچ بچی ہے ایک دھککہ اور دیں گے اس میں وہ بھی نکل جائیں گی جو ملا ہے اس کو جیب میں رکھو جو بچا ہے اس کو لوگ لنکر کے لینے کا کام کریں بہت ہوا آپ کو میں بتاؤ کہ میں نے بھارتی ریل میں جو نئے بچے نئے ریکولمنٹ ہوتا ہے وہ چاہے 800 کے گریٹ پی میں نہ ہو لیکن جب بھی وہ بھرتی ہو کر آتے ہیں پہلے کبھی ایسا سنبھو نہیں تھا لیکن ہم نے ان کو 3 ایسی کا پاس دلوا ہے صرف ایسی جنرل چیزیں میں نے بتانے کام کیا لیکن اگر میں ایچیومنٹ پہ آ جاؤں گا تو پوری رات ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھی اس بات کو سمجھتے ہیں تو اس لئے ہمیں ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کی آوشک تر نہیں ہے میں یہ جانتا ہوں کہ جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں وہ پوری امانداری اور نشطہ سے اپنے نئے بچے بچیوں کے لئے کر رہے ہیں جن کی سنکھ جب تک وہ رہے گی تب تک ریلوں کو نیجی آتوں میں نہیں جانے دیں گی اس بات کی بھی ہم گارنٹی جو ہے اپنے کمچاریوں کو دینا چاہتے ہیں ایک 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 مہیلہ ونگ پہلی اور یوث ونگ یہ دونوں بھی بہت کیونکہ یوث اور مہیلہ ہیں دونوں آم ریلی نیڈ سپورٹ از ونگ دونوں ورگوں کے لئے کوئی آپ کے سندیش دیکھئے آل انڈیا ریلی 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 یونین ہے اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے پہل کر کے اور ہر شاکھا کے اسطر سے لے کر کے اور اپیکس ریلی 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 کے اسطر پر ہم نے اس کو بنانے کا کام کیا ابھی مرکو میں تیرہ سے انیس نومبر کے بیچ میں ہم لوگوں کا ایک ایک اکٹوبر کے بیچ میں ہم لوگوں کا دیویشن ہوا جب بھی وہ بھرتی ہو کر آتے ہیں پہلے کبھی ایسا سنبھو نہیں تھا لیکن ہم نے ان کو تھی ایسی کا پاس دلوا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے پریبار کے ساتھ میں ٹھنڈی گاڑی کا یادترہ کر سکیں اور وہاں پر وہ یہ بات پروب کر سکیں کہ جس انڈسٹری وہ سنبھو نہیں تھا لیکن ہم نے ان کو تھی ایسی کا پاس دلوا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے پریبار کے سویم جو ایک جی جی بورڈ ہے ان کا بہت چھوٹا بورڈ ہے گورننگ باڈی ایک طریقے سی اس میں انہوں نے کو لینے کا کام کیا میں بہت منع بھی کر رہا تھا لیکن انہوں نے کھا رہی آپ کی پاس تھی بہت آوش کہ رہیں گے راج شیدھر جی اتنی امپارٹنٹ پوزیشن سال انڈیا لیونس فیڈیشن کو ملنا انتراشتی اس طرح پر یہ بہت بڑی اپلتی ہے ہم ایک بات جانتے ہیں کہ یہ جو بھی ہم لوگ لائی لڑ رہے ہیں وہ اپنے یوہاں کی لڑ رہے ہیں اگر ریلوے نیجی ہاتھوں میں نہیں جائے تو یہ یوہاں کا فائدہ ہم پرانتیوں کے لئے ان کے لائی لڑ رہے ہیں کہ ان کا پرانتی کے افسرم کے لئے پڑھیں یہ نئے لوگوں کے لئے کام ہے ہم ان کے working conditions کے لڑ رہے ہیں کہ ان کی اچھی working conditions ہوں ان کی living conditions ہوں تو یہ سالہ یوہاں کی رہے ہیں کے لئے کے لئے ہوں آلینڈر لینڈس ایڈیشن کی ساتھ ہے اور اس چناؤں میں مجھا پورا یقین ہے کہ آٹھ لاکھ جو نوجوان ساتھی ہم لوگ بیچ میں ہیں ہم مینمum چھ لاکھ وٹ جو ہے آلینڈر لینڈس ایڈیشن کی یونین کے پرش میں لانے کا کام کریں لیکن ہم اکیلے ہی چلے سے جانوی منجر مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کاروہ ملتا گیا آج یہ کاروہ بہت بڑا ہے اور ملہ اندول نے مجبوط ہے کہ ہمارے پورش کرمیوں کو ہمارے جو یوت ہمارے جو انیہ کاری کرتا ہے فیڈیشن کے یونین کے ان کے کو نہیں پورش کو بھی جو ہے نیتر کو دے رہی ہیں ان میں اگر میں نام لے کر کہ ہوں تو پرمینہ جی کا جی کا ہماری تمام جو ملہ ساتھ ہوتی ہیں جونرل ریلوے پر ان سب کو بہت بزائی دیتا ہوں اور آشاء کرتا ہوں جس طریقے سے وہ اپنا کام کر رہی ہے وہ آل ان جی ریل سی ریلیشن کے پکش میں آئیں گی اور ان مہلا گم چانیوں کے سہارے میں یہ بھی کہ سکتا ہوں کہ ہمارا تمام جو پروش ورگ ہے وہ بھی یونین کے سپورٹ میں اول آگے بڑھے گا بہت شانتی سے سن رہی ہم کو سوشیو شروع شروع سوشیو شروع میں چاہوں گا بندن جی اپنا ایکسپیرینس اور آپ مجھے پتا ہے آپ میک کھولا ہے تو آپ کچھ برنگ کوششن ہیں ہمارے اس جیم کو لے آئیں برنگ کوششن تو آپ نے لے لی سارے ان رکھ کیونک ہم یہ دیکھتے ہیں کی جو ہمارا جو candidate ان کی اپلپدیا کیا ہے اور ان کی اپلپدیا تو انہوں نے پتا ہے گنانے لگیں گے تو پوری رات ہو جائے گی لیکن میں ان کا وومن یہ ہنڈرڈ ایر والا اٹھنڈ کیا اٹھنڈ 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 ہاں اٹھنڈ اٹھنڈ کیا تھا جو وائیب سے جو پاور ہے ان عورتوں دیکھنے لائک ہے جو انرجی ہے کیا کھل کے بلتے سو وومن اتکا بہتی 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 سٹرونگ ہے انو کام ترس اٹھنڈ 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 لیکن سر ہم لوگ آپ بہت جاتا سو مینی ریزن تو پس تو آپ بودھی کو بڑا لوہ مانتے کیونکہ آپ دیمان میں یاد بہت رہتا ہے تو آپ جو کر رہے ہیں پیشن موضی جیسے ملے وہاں اس لیو تک بہت جانا ہی اٹھنے بڑی اچیو مینٹ تھی بہت دنوں کا سنگرش کرتے کرتے کم ہمارا نیتہ کیسے ہم تو بولے آپ کی جیسے ہو تو بہت بہت شکریہ نوی ایس جیم سر جیسا بتایا منہ جی نا کی تو ہم سب بہت گرمان محسوس کیا جب آپ نے ایک ٹیبل پہ ہمارے رضان منطری جی کے ساتھ بیٹھ کر اس مددے کو بس کس کی جو ہم لوگوں کا چناؤ ہے وہ چار پانچ اور چھے دسمبر پہ بہت بڑی چار اور پانچ کو ہمارے سب لوگ ڈالیں گے چھے تاریخ کو جو لوگ بچ جائیں گے رننگ سٹاف کے لوگ ہیں جو اسسسٹن لوگ پائلٹ ہیں لوگ پائلٹ ہیں ٹرین منیجر ہیں جن لوگ کے چار پانچ چھے دسمبر کو ہم لوگ کی پولنگ ہوگی ووٹنگ ہوگی اور اس میں آلموسٹ قریب جو الیکٹرول ہے پورے دیش میں وہ قریب بارہ لاک کمچاری بول ڈالیں گے کیا باب اور یہ بارہ لاک کمچاری جو ہے وہ ہماری سترہ جون پر جو یونین سیں ان کو چننے کا کام کریں گے جی پہلے ہم اس ہم لوگ چھے جون پر سنگل یونین ہے اور سولہ جون پر ہم لوگ رکنائز ہیں آوٹ آف سیونٹین جون تو ہمیں پوری آشا ہے کہ اس بار ہم سترہ کے سترہ جون میں رکنائز ہوں گے دو جون دو برکشاپ پروڈکشن یونین میں چناؤ ہو رہے ہیں رکنائز ہیں تو مجھے پوری آشا ہے کہ فیڈیشن رکھے گا ہی لیکن اس بار ہم لوگ چھے سے جیادہ جون پر سنگل یونین کی روپ میں آئیں گے آپ لوگ کی گل ویشت سے مدنا کی گل ویشت سے اپنے ووٹرز کی گل ویشت سے تو ہمیں پوری آشا بہت اچھی بات اور میں صرف اپنے سارے شروطان کو اسپیشلی آل انڈیا ریبی منز پیڈریشت کی جتے بھی ہمارے بھائی بہن اس کو دیکھیں گے اس کو صرف بتاؤ گا میں یہ بھی اپنے بہت بڑی سوچ ہوتی ہے کہ سو سال میں 98 سال نکل گیا اور دو لے کے آنا بھڑ چڑھ کے اس میں اس سال ہیں بھڑ چڑھ کے آ کے اپنے مددوں میں آواز اٹھائیں اور لیڈر وہ ہو جس کی آواز میں دم ہو جی جی پچھلے دو جار سات میں اور دو جار تیرہ میں ہم لوگوں نے پرچند محمد سے بیجے حاصل کی بلکل لیکن ہمارے فیڈریشن کا میرا اپنا سوچ یہ ہے ہمارے ساتھیوں کا سوچ یہ ہے کہ چناؤ ہوتے ہیں اپنے ویریفیکیشن کے لیے مانتہ لینے کے لیے لیکن وہاں پر جو بھی لوگ ہا جاتے ہیں ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں ہم نے کبھی ان کو نہیں کیا ان کے سوالوں کو بھی ہم لوگ نے سب سے آگے بڑھ کر کے کام کیا ہے میں ایک بار آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ویجائے حاصل کریں گے لیکن یہ ویجائے ہمارے اپنے لیے نہیں ہوگی جو ہاریں گے ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے ان کی بھی جو سے آپ کے مقصے ہی شوا بھی دیتی چونکہ آپ نے بہت ایکسپیرینس کتنا کی جیون کا پورا جیون لگا دی اس جی ہم کی بہت سنی تاریف سنی کام سنا آواز سنی اور مجھے پوری امید ہے کہ آئے ایر ایر ایف اسی طرح سے لہراتی رہے گی پرسات میں آنوپم اور وندنا آنوپم میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا مجھے رکھتا ہے آپ کو پسند آگی ہمارا ایک ہی سروگن ہے اور وہ ہم آپ کو دیرانا چاہیں گے کہ ہم محنت کش جب دنیا سے اپنا حصہ مانگیں گے ایک کھیت نہیں ایک گاؤ نہیں ہم ساری دنیا اچھا لگا سن کے گیا آپ نے بہت پاہ پنچ کے ساتھ کیا اس کے ساتھ ہی بہت 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 دھنیواد بہت شب کام نائے اور ای شکریہ ہمارے منج پہ آنے